اور یہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں دلی کیا یہ شوویہر کا علاقہ ہے یہ اسٹیٹ نمبر ٹویل ہے یہ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں مدینہ مزید دنگائیوں کے نشانے پر تھی دلی کے شوویہر علاقے کی مدینہ مزید اور اس مدینہ مزید کے اندر خاص کر مدرسہ مدنی صحابے صفاف اور یہاں پر خاص کر ایک ٹرسٹ بھی چلائے جاتا ہے آئیے چلتے ہیں آپ کو مزید کے اندر آپ کو دکھاتے ہیں کیا ہے مزید کی تازہ حالات کیا ہے اور دنگائیوں نے کس قدر یہاں پر کہر بڑھ پایا ہے کیسا تانڈو کیا ہے مزید کے اندر سیدھے لے چلتے ہیں آپ کو آپ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں نیوز ووڈ خبر بھروسے کی سمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ووڈ میں ہوں ساکیب زکریہ دنگائیے لگاتار اپنا گدر مچا رکھا تھا دلی کے شوویہر علاقے میں لگاتار لوگ پولیس آزمینسٹیشن پر کال کر رہے تھے لیکن پول ویس لگاتار ادھر سے ریپلائی آ رہا تھا کہ کال ویس ہے اور وہ مدد کرنے کے لئے نہیں آ رہے تھے لیکن دنگائیے ادھر شوویہر کے علاقے میں کس قدر یہاں پر کہر برپا کیا ہوا تھا قتلیاں مچا رکھا تھا لوٹ پارٹ آگزنی کر رہے تھے اور لگاتار ان کے نشانے پر تھے خاص کر وشے سمودائے کے لوگ اور ان کی مزید اور یہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں دلی کے شوویہر کا علاقہ ہے یہ اسٹریٹ نمبر ٹویل ہے یہ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں مدینہ مسجد دنگائیوں کے نشانے پر تھی دلی کے شوویہر علاقے کی مدینہ مسجد اور اس مدینہ مسجد کے اندر خاص کر مدرسہ مدنی صحابے صفاف اور یہ یہاں پر خاص کر ایک ٹرسٹ بھی چلائے جاتا ہے آئیے چلتے ہیں آپ کو مسجد کے اندر آپ کو دکھاتے ہیں کیا ہے مسجد کی تازہ حالات کیا ہے اور دنگائیوں نے کس قدر یہاں پر کہر برپایا ہے کیسا تانڈو کیا ہے مسجد کے اندر سیدھے لے چلتے ہیں آپ کو آپ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو اور یہ کورنر کی ایک سب سے پہلے ایک یہ شاپ تھی اور پہلے اس کو یہاں پر لوٹا ہے اور ان گاڑیوں کو یہاں پر لوٹ پارٹ آگزنی کیا ہے اور اس کے بعد آپ کو لے چلتے ہیں سیدھے مسجد کے اندر لے چلتے ہیں یہ مسجد ہے مدینہ مسجد شو ویہار علاقے کی اور یہ گراؤنڈ فلور ہے فرس فلور سیکنڈ فلور تھرڈ فلور کی یہ مسجد ہے اور یہ گلی کے اندر سے راستہ جاتا ہے مسجد کے اندر تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے مسجد کے اندر دنگائیہ نے سب سے پہلے گیٹ توڑ کر مسجد سے اندر ہوئے داخل جب اندر سے داخل ہوتے ہیں اور کس قدر یہاں پر توڑ فوڑ اپنا یہاں پہ تانڈا ہاں پہ مچایا ہے اور یہ مسجد کی جو یہ کھڑکیاں تھی آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے یہاں انہوں نے کھڑکی کو پوری طرح سے ڈیمز کیا ہے اور ایسا لگتا ہے اس کھڑکی کے ذریعے بھی یہاں پر لام بند ہو کے دنگائی یہاں پر مسجد کے اندر آئے تھے یہ دھارمی کا ستھل مانا جاتا ہے اور یہ شویہار علاقے کی بڑی مسجد ہے اور شویہار علاقے کی جو یہ تیسری مسجد ہے جو میں اس کو کور کر رہا ہوں کس قدر یہاں پر اپنا تانڈا یہاں پر مچایا ہے ویبھس یہاں پر آگزنی کیا ہے لوٹ پارچ کیا ہے اور سب سے بڑی بات ہے اس سے پہلے بھی ہم دو مسجد کے اندر گئے ہیں وہاں پر بھی اس طرح کا پیٹرو میکس سیلنڈر الپی جی سیلنڈر ملا ہے اور یہاں پر بھی یہاں پر بھی دیکھا کس طرح سے جو حوصلہ بند جو دنگائی تھے بینہ کسی در کے خوف کے وہ اپنے ساتھ میں سیلنڈر لے کے چل رہے تھے اور وہ آگزنی کر رہے تھے اور بھرا ہوا سیلنڈر اس طرح کی عمارت میں چھوڑ کر جا رہے تھے جب یہ ویس فوٹ ہوگا تو کتنی بڑی ترازدی ہوگا کتنا بڑا ویبھنس ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن سمجھ رہتے ہیں اس کو بجھا دیا گیا یہ سیلنڈر نہیں فوٹ پایا نہیں فوٹ پایا نہیں تو کتنا بڑا یہاں پر کیزویلٹی ہو سکتی تھی کتنا بڑا یہاں پر جان مال کا نقصان ہو سکتا تھا تصویروں میں آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں پر یہ یہاں پر امام یہاں پر خدبہ دیتے ہیں یہ دھارمک ہے قرآن پارا ہے اور اس کو بھی نظر آتش کیا گیا اس کو پوری طرح سے برنیگ کرنے کی کوشش کیا گیا جلایا گیا ہے کت طرح سے اپنا یہاں پر ویبھت سٹانڈو یہاں پر کھیلا گیا ہے دھارمک اسطل کو کس طرح سے یہاں پر نقصان یہاں پر پہچانے کی پوری طرح سے کوشش کیا گیا ہے وشیز سمودائی کے لوگوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور یہ خاص کر بیہائنڈ سائٹ کی یہ ونڈو ہے اس کو بھی پوری طرح سے یہاں پر نشانہ بنایا ہے پوری اس ایریا کو بنا دیا تھا یرغمال بنا دیا تھا ایسا کہا جا رہا ہے ڈلی کے ایشیو ویہار کو بنا دیا گیا تھا سیریا بنا دیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر گدر یہاں پر مچایا گیا ہے لوٹ پارٹ کی گئی آغزنی کی گئی ہے مزید وست کنڈیشن میں نہیں ہے اور یہ ایک سلنڈر یہاں پر خاص کر یہ ویس فورٹ ہوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں دنگائی جو ہے وہ اپنے ساتھ میں سلنڈر بھرے بھرے لے کے چل رہے تھے اور اس طرح کی امارتوں میں پہلے وہ لوٹ پارٹ کر رہے تھے اس کے بعد پھر وہ بھرا ہوا سلنڈر اس طرح کی امارتوں میں چھوڑ دے رہے تھے پھر اس کے بعد وہ ویس فورٹ ہو رہا تھا یعنی پورے منصوبہ بندی کے تحت وہ کام کر رہے تھے امارت کو ساتھ ساتھ میں خاص کر وہ ڈیمیز بھی کر رہے تھے ان کے نشانے پر تھی کس قدر سے یہاں پر گدر مچایا گیا ہے نیچے آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کو جو چٹائیاں تھی پوری طرح سے برنی کر دیا گیا ہے فیلال مسجد کو پوری طرح سے خافی نقصان پہنچانے کی کوشش کیا گیا ہے جو اس وقت کی جو کنڈیشن رہی ہوگی اس وقت کی جو صورتحال رہی ہوگی تو وہاں کے جو لوگ جو علاقائی لوگ تھے شاید وہی زیادہ بہتر بتا سکتے ہوں لیکن تصویروں دیکھ کر کافی خوفناک تصویر ہے اس وقت ہے آپ کی دیکھ رہے ہیں کس قدر خاص کر یہ مسجد کی دیوار پوری طرح سے چٹخ گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کبھی بھی یہ جو دیوار ہے یہ ڈیمیز ہو سکتی گر سکتی ہے ہے اور یہ مسجد کا ایک روم ہے اس کو بھی پوری طرح سے لوٹ پارٹ کر کے آگ کیک کر دیا گیا حوالے تو دیکھ سکتے ہیں کس قدر آپ کے جو چھت والے پنکھیں ہیں کس طرح سے ان پنکھوں پر بھی اٹیک کیا گیا ہے دیکھو جو آخر دیکھئے پنکھیں ایک ایک کر کے پوری طرح سے پنکھے کو لوٹا گیا ہے اور یہ یہ تابوت ہے اور یہ ساونے تابوت ہے تابوت کو بھی نشانہ بنائے گیا یعنی ایک ایک کر کے مسجد کو پوری طرح سے یہاں پر برباد کرنے کی پوری کوشش کیا ہے ڈلی کیش ویہار کے اس مدینہ مسجد کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو گلیاں تھی گلیوں میں کس طرح سے یہاں پر کھلا تانڈو یہاں پر مچایا گیا اور لوگوں کا ایسا بار بار یہ کہنا ہے لوگ پولیس ایڈمیٹریشن سے لگتار گوہار کر رہے تھے لیکن ان کی مدد کے لیے وہاں پر کوئی نہیں آیا اور میں کیمرہ پینسن سکھوں گا کہ یہ سامنے آپ دکھائیں مزید کی کس طرح سے دیوار کو کس طرح سے ڈیمیس کیا گیا ہے کس طرح سے شدید نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ گلی میں اور آپ دیکھ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہاں پر کس طرح سے جیسے لگتا ہے یہاں پر ماسٹر پلان چلائے گیا ہو سرکار کے ذریعے دیکھا دیکھیں لیکن یہ وہ تصویر نہیں ہے لیکن اس تصویر سے ملتی جلتی یہ تصویر ہے اس ٹائم کے کیسے منظر رہے ہوں گے کیسے دریش رہے ہوں گے آپ یہ خود دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہوں گے اس سمیں کیسی چیخ پکار مچی ہوگی اس علاقے کے اندر لوگ کسی طرح سے اپنے جان بچا کر وہاں سے بھاگے وہاں سے جس طرح سے دنگائی ویبھت ستانڈو کر رہے تھے یہاں پر رادہانی دلی میں کس قدر دنگائی کھلے آم یہاں پر قتلے آم مچا رہے تھے لوٹ پارٹ آگزنی کر رہے تھے اس شدید مسجد کے بہائنڈ سائیڈ میں ایک مقان ہے اس مقان کو بھی پوری طرح سے لوٹ لیا گیا ہے اور یہاں پہ سلنڈر لگا کے میں کیمرو مین سے کہوں گا کہ آگے آکے اور یہ دکھانے کی کوشش کریں کس طرح سے اس چھت کو پوری طرح سے یہ اڑا دیا گیا ہے دیکھ رہے ہیں آپ سلنڈر لگا کے یہ چھت پوری طرح سے اڑ گئی ہے پوری طرح سے یہاں پہ لوٹ پارٹ کیا گیا ہے اور آگزنی اور آگ کر دیا گیا ہے پوری طرح سے یہاں پر حوالے کر دیا گیا ہے یہاں پر دنگائی جو تھے شروع ویہار علاقے کو پوری طرح سے اپنے قبض آیا ہوا تھا اپنے اس قدر یہاں پر گدر مچائے ہوا تھا مدرسہ لگاتار یہاں پر دھارمی کسل نشانے پر تھے اور ایک اکر کے یہاں پر دھارمی کسل تھے مسجد تھے مدرسے تھے لوگوں کے گھر تھے کاروبار تھے اور اس بار ان کے نشانے پر تھا یہ مدرسہ یہ جو عمارت آپ کو دکھا رہے ہیں یہ مدرسہ مدنی اصحاب سفاف یہ ایک مدرسہ یہاں پر چلتا ہے اور یہ گرین کلر کا یہاں پر یہ اس پر پرنٹ کیا گیا آئیے اندر چلتے آپ کو دکھاتے ہیں جب دنگائی اس مدرسے کے اندر گھسے اور تو اس وقت کیسا منظر رہا ہوگا آپ کو یہ تصویر دکھا رہے ہیں یہ مدرسہ کا سائن بورڈ ہے مدرسہ مدنی اصحاب سفاف یہ ریسٹرڈ ہے محبوب آلم مہتامیم ہے اور یہ کا کانٹیکٹ نمبر دیا گیا ہے اور صدر ہے محمد داؤود اور سیکریٹری ہے حادی حاشی ملی تو دیکھ رہے ہیں اور یہ مدرسہ ہے یہاں پر دین کی خاص کا تعلیم ہوتی ہے مدرسے کے اندر یہ فرس سیکنڈ تھرٹ فلور یہ بنا گیا ہے اور یہ مدرسے کا گراؤنڈ فلور ہے جب دنگائی یہاں پر آئے تو کس طرح سے یہاں پر جب ان کو یہاں پر دیکھیں کچھ نہیں ملا تو دینی جو کتابیں تھی اس کتابوں کو آگ کے حوالے کیا پران پاک ہے جو تمام طرح کی اسلامی جو تمام کتابیں تھی اس کو یہاں پر اس آگ کے کر دیا حوالے یہاں پر کر دیا یہاں پر لوٹ پارٹ کیا ہے کس قدر یہاں پر اس مدرسے کو بنایا گیا نشانہ اس وقت کتنی کنڈیشن یہاں کی خراب رہی ہوگی مدرسے کے جو بچے تھے کس قدر کیسے ڈرے تھے رہے ہوں گے سہمے رہے ہوں گے کیسے اپنی انہوں نے وہاں پر جان بچایا ہوگا یہ تصویر دے کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ابھی فیلال مدرسے کے جو بچے ہیں وہ چلے گئے ہیں کچھ یہاں کے بتایا گیا ہے کہ جو یہاں کے جو ٹیچر تھے ان کو بھی ان کے ساتھ بھی مار پٹ کی گئی ہے اور وہ ہسپٹلائز ہیں ایسا بتایا جا رہا ہے فیلال ڈر اور دہشت کا محول ابھی بھی فیلال دلی کے اشیو ویہار علاقے میں بنا وائے